اسلام علیکم ہم نے کل کے سیشن میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے شادی تک کی بات کی تھی اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت اعتراض کر رہے تھے باتوں کے اوپر دیکھیں بھائی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں اس کتاب سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں بولتی لہٰذا پلیز گندی باتیں نہ لکھا کریں اپنے فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اگر آپ کی امی آپ کو یہ بتانا بھول گئیں کہ گندی زبان جو ہے وہ مسلمان پر سوٹ نہیں زیب نہیں دیتی اور میں نے ابھی تک جتنا آپ کو پڑھایا میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا کہ آپ جیسے کچھ لوگوں کی جس طرح کی زبان ہے وہ صرف جہنم کا عذاب ہے تو پلیز اس کو ایوائیڈ کیا کریں تو ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال نبوت کے دسمیں سال گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسویں بتا دیا کروں تو یہ 619 عیسویں جون کے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف میں اجرت کر کے چلے گئے جو کہ مکہ سے 60 میل دور ہے میں بھی طائف میں گئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے لیکن کسی نے قبول نہیں کی خیر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے تین سرداروں کے پاس گئے اور تین سرداروں کو دعوت دیں اور انہوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں کی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف یہ فرمایا کہ تم نے جو کچھ کہا بارحال اسے پسے پردہ ہی رکھنا آپ سوچے گی وہ کتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن طائف میں قیام کیا آپ ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے کے گئے اور اس کو دعوت دی لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور انہوں نے بدلے میں کچھ گنڈے موالی ان کے پیچھے لگا دیئے جو کہ ان پر پتھر پھینکتے تھے گالیاں دیتے تھے تالیاں پیٹتے تھے اور دو لائنوں میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور حضرت زید بن حارسہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لئے جب سامنے آ جاتے تھے تو خود ان کے سر پہ بہت زخم ہو گئے یہ حال کیا تائف کے لوگوں کا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور وہاں پر وہ سائے میں بیٹھے انگوروں کی بیل کے اور انہوں نے کچھ سانس لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف کی بدسلوکی سے بہت ہی دل برداشتہ تھے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بندہ بات سننے کے لئے روادار ہی نہیں تھا اور وہ تو مکہ کے مشرقین سے بھی دو ہاتھ آگے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک دعا فرمائی جو کہ دعا ہے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے اس دعا کے ایک ایک فکر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یا رحمان اور رحیم تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندہی سے پیش ہیں یا کسی دشمن کے جس کو تُو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لئے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگی ہیں جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر نازل ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جا اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائی ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو اس کے جذبہ کرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ یہ انگوروں کا ایک گچھا لے جاؤ اور اس شخص کو دے جاؤ جب وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس نے وہ انگور پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر وہ انگور اٹھائے تو اداس نے کہا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کے رہنے والے اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا باشندہ ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مرد سالحہ یونس بن امتی کی دستی کے رہنے والے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن مطی کو کیسے جانتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر اداس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر سر پر ہاتھ اور پاؤں پر بوسا دیا یہ دیکھ کے رویہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا کہ لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا خیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باق سے نکلے تو مکہ کے راہ میں چل پڑے اس وقت بہت رنجیدہ تھے بہت کم زدہ تھے کرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں تو تب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ماشاءاللہ وہ کیا بات تھی اور اس بات سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اب سوچیں سوچیں کہ تائف کے وہ دس دن تائف والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں پتھر تانے کیا کچھ نہیں کیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کوئی بات نہیں انہی کی نسل میں سے اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوں گے فادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جو ہے وہ چند دن رہا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی نے جنوں کی ایک جماعت دیتی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور سورة جن کی آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو براہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے پندروی آیت تک سورة جن کی یہ یہی بات ہے یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسے میں نازل ہوئی ہیں اس کے سیاکو سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدان جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں تھا جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالی کی تھوڑی سی کمپنسیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم کیے طائف والوں نے تو ان کی تھوڑی سی اللہ تعالی نے ان کا دل رکھا اور جنوں نے آ کر اسلام قبول کیا اچھا اس کے اوپر میں بتاؤں کہ میں جب طائف کی طرف جاری تھی تو ہمارے ساتھ جو بھائی تھے میں اور میری امی تھے تو انہوں نے جو گاڑی تھی وہ سٹیپ کے اوپر جا رہی تھی تو انہوں نے گاڑی وہاں پر روگ دی اور کہا کہ دیکھو یہ سٹیپ کے اوپر جا رہی ہے نا I'm not talking about slope I'm talking about sleep وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی مچائی پر جا رہی تھی گاڑی روگ دی نیوٹرل کر دی گاڑی بند گر دی اور کہا بھی یہ گاڑی اوپر کی طرف جائے گی یہ لندن میں بھی ایک جگہ میں نے دیکھی بھی ہے پر I don't know کہ اس کا کیا کوئی magnetic fields ہیں کیا بہت انہوں نے کہا کہ یہ وادی ہے جن ہے اور واقعی جو گاڑی تھی وہ بند گاڑی بھی اوپر چلنا شروع گی بہت حقائق چونکہ مجھے پتا نہیں ہے جہاں پہ مجھے پتا نہیں ہوتا اپنی اکل میں استعمال نہیں کرتی میں آپ کو ہمیشہ references دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھ پہ کوئی بات نہ کریں جب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کچھ بھی ہو میں مکہ واپس پلٹنا ہے اور نئی طریقے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کا کام کرنا ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بولا کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ تو قریش والوں نے تو آپ کو باہر مکال دیا وہ تو آپ کی جان لے لیں گے خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو پیغام بجھوایا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جی میں مدد نہیں کر سکتا ہے دوسرے کو پیغام بجھوایا اس نے بھی انکار کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بجھوایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہتھیار پہن کر آ رہا ہوں اپنے بیٹوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی وہ اس کے بیٹے اور اس کے قبیلے والے جو ہتھیار بانگے خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو گئے اور وہاں پر اس نے کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور وہ مکہ تشریف لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حج رسوت کو بوسا دیا دو نوافل نماز ادا کی اس موقع پر ابو جہل نے پوچھا کہ مطعم تم نے پناہ دی ہے یا تم بھی مسلمان ہو گئے تو مطعم نے کہا پناہ دی ہے تو ابو جہل نے کہا جس کو مطعم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا چنانچہ بدل میں جب کفار مکہ کی بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کو رہائی کے لئے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا اب آپ یہ دیکھیں کہ احسان فراموشی جو ہے وہ بہت گناہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا احسان یاد رکھتے تھے اور اس کو لوٹانے کی کوشش کرتے تھے تو پلیز احسان فراموش مت بنا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو تبلیغ کا نیا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں حکمتی عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لاتے تاکہ مکہ کے لوگ کچھ رکاوٹ نہ کریں اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رکھ کیا وہ چھے لوگ تھے وہ چھے یسرب کے جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے یسرب یعنی جس کو بعد میں مدینہ کہتے ہیں یہ اہلِ یسرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جائے گا اور وہ جلد ہی نمودار ہوگا اور ہم اس کی پیروی اور محیصت میں تمہیں آدھِ ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ سنا ہے لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں ہم فوراں مسلمان ہو جاتے ہیں وہ چھے کے چھے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یسرب میں جا کر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی ہمارا دین پہنچایا اور جب وہ لوگ مدینہ واپس لے کے گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے کے گئے چنانچہ مدینہ میں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ گھر گھر ہونے لگا اسی سال شوال گیارہ نبوت میں یعنی کہ نبوت کے گیارمے سال ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھے سال تھی اور پھر حجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ نو برس تھی اس کے بعد بہت سارے چونکہ ہندو بھی میرے پروگرام سنتے ہیں سکھ بھی سنتے ہیں وہ اکثر اس بات پر کوسٹن کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پر دیکھیں دو باتیں آپ کو سمجھنی چاہیں ایک تو یہ کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں کرتا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ بہت کم تھی جب شادی کی اور جب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پا گئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف پچیس برس کی تھی اور میرے خیال ہے ان کی ٹوٹل عمر جو تھی وہ پچپن برس تھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارا وہ بچی تھی ان کے دماغ میں احادیث بہت زیادہ یاد ہو گئی بہت سارے انہوں نے واقعات یاد ہو گئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ صحیح طریقے سے دین جو تھا وہ لوگوں تک پہنچاتی رہیں تو یہ حکمت عملی کی باتیں ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جو میں نے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں بہت ان باتوں کی ایکسپلینیشن ہمیں چاہیے ہیں یہاں مسلمان ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر بلائنٹ فیت رکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ویسے ضرورت نہیں تھی بہت چونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں کوسٹن بہت زیادہ کرتے تھے تو یہ میں نے کسی عالم سے پوچھ کر آپ کو اس بات کا جواب دیا بدلے میں صرف دعائیں جزاک اللہ